اسلام علیکم ویلکم ٹو احمدہ کچن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مغلائی انڈاکری بنانے کی ریسپی جو کہ انڈے کی ایک خاص ریسپی ہے اور ٹیسٹ میں اتنی زبدست ہوتی ہے کہ اس کو آپ ایک بار بنا لیں گے تو آپ اسے بار بار بنائیں گے اس کو ہم آپ کو بہت آسان طریقے سے بنانا بتائیں گے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں ہمیں اسے کیسے بنانا ہے مغلائی ایک کری بنانے کے لیے ہمیں کمکسی کرچار لیں گے اور اس میں تین میریم سائز کی روفلی چاپ کری بھی پیاز ایٹ کریں گے ساتھ ہم اس میں تس سے پندرہ کاجو ایٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ہریمش شامل کریں گے یہاں میں اس میں بارہ سے پندرہ ہریمش لے رہی ہوں ہریمش کی کونٹیٹی آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈیس کر سکتے ہیں یہ کچھ گرم مسالے ہیں انہیں بھی ہمینی مسالوں کے ساتھ گرائنڈ کر لیں گے اس میں ون ٹی سپون زیرہ ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے ایک جاویتری ہے چنے کے برابر جائفل ایک بڑی الائچی چار چھوٹی الائچی اور آٹھ لانگ ہیں مسالوں کو ہم جار میں ٹرانسفر کریں گے اور اس میں ہم ہاف کف پانی ایٹ کریں گے زیادہ پانی ہم اس میں نہیں ایٹ کریں گے کیونکہ پیاس خودی پانی ریلیس کرتی ہے جار میں ریل لگا دیں گے اور ان سب مسالوں کا ایک سمود پیسٹ ہم تیار کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں اس کا سمود پیسٹ تیار کر لینا ہے ایک کری بنانے کا مسالا تیار ہو گیا ہے یہاں پر ہم نے دس اُب لےویں انڈے لیے ہیں انڈوں کو فرائی کرنے سے پہلے ایک چاہو کی ہیپس سے ہم انڈوں میں کٹ لگائیں گے کٹ لگانے سے انڈے فرائی کرنے میں پٹیں گے نہیں اور اس کے علاوہ جو مسالہ ہوگا وہ انڈوں میں اچھ سے اندر تک ایبسورپ ہو جائے گا ایک ہی کر کے ہم نے سب ہی انڈوں میں کٹس لگا لیے ہیں سب سے پہلے ہم انڈوں کو فرائی کریں گے کریں ہوں آپ اپنی پسند کا کوئی سبھی تیل لے سکتے ہیں تیل اچھے سی ہیٹ ہو گیا ہے اب اس تیل میں ہم کٹ لگے ہوئے انڈے شامل کریں گے ایک چمچ کی حلف سے انڈوں کو تیل میں اچھے سی مکس کریں گے اور اُلڑتے پلٹتے ہوئے سبھی انڈوں کو ہم گولڈن باؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے انڈے گولڈن باؤن ہو گئے ہیں اب انڈوں کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھئے سبھی انڈوں کو ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اسی تیل میں جس میں ہم نے انڈوں کو فرائی کر رہا تھا ایک انچھی دال جیل کا ٹکڑا اور دو تیس پتہ شامل کریں گے اور چار سے پانس سیکنڈ کے لیے ہم اس کو سوٹے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون لیسون ادرک کا پیس شامل کریں گے اور لیسون ادرک کا پیس ڈال کا ہم اس کو اچھے سی مکس کر لیں گے لیسون ادرک کی پیسٹ کو ہم دو منٹ بھون لیں گے ون وو ٹی سپون ہم اس میں ہلدی پوڈر شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے نمک کی قونٹیٹی اپنے ٹیس کے حساب سے ارجس کر سکتے ہیں برچم اس میں ہری ایٹ کر چکے ہیں یا ہم مکلے ہی انڈا گری بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم اس میں دھنیا پوڈر نہیں شامل کریں گے ساتھ ہی لال مچ کا یوز بھی ہم اس میں نہیں کریں گے گرینٹ کرے ہوئے پیاس کاجو ہری مچ اور گرم مسالے کا پیسٹ ہم اس میں شامل کریں گے اس پیسٹ کو ہم باقی کے مسالوں کے ساتھ اچھے سی مکس کر ل گے اور اس کو بھی ہم تین سے چار مٹ بھون لیں گے جب تک کہ پیاس کی رویس مل ختم نہیں ہو جائے گی سبھی مسالے ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پوڈ کی سرپس پہ تیل ریلیز ہو گیا ہے اور پیاس کی رویس مل بھی ختم ہو گئی ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں ون پفٹی ایمل دہی ایٹ کریں گے دہی کو ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے دہی شابل کرتے ٹائم ہم نے گیس کی فلم کو لو کر دیا تھا اور جب دہی مسالے میں اچھے سے مکس ہو گیا اس کے بعد ہم نے گیس کی فلم کو ہائی کر دیا ہے اور ہائی فلم پر ہم دہی کے پانی کو ڈرائی کر لیں گے دہی مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون گیا ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں ون ٹیبل سپون روستڈ کسوری میتھی اٹھ کریں گے کسوری میتھی کو ہم نے ہلکا سا روست کر کے کرش کر لیا ہے کسوری میتھی کو مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں فور ٹیبل سپون ملائی اٹھ کریں گے یہاں میں دودھ کے اوپر کی تازی ملائی لے رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کی جگہ آمبول کی فریش کریم بھی لے سکتے ہیں یہاں مغلے انڈا گری بنا رہے ہیں اس لئے سبھی چیزیں اس میں شاہی پڑھیں گی تبیس کٹیز شاہی انڈے کی طرح ہوگا جو کی کھانے میں بے مصار ہوگا ملائی اٹ کر کے دو منٹ کے لئے ہم اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں فرائی کرے ہوئے انڈے شامل کریں گے انڈوں کو ہم اسالے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہی ایک گلاس ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے شاہی انڈا کری گی گری بھی ہماری تھوڑی تکی رہ گی اس لئے ہم اس میں زیادہ پانی نہیں اٹ کریں گے گیس کی فلیم کو ہائی کریں گے پاٹ ملٹ لگا دیں گے اور جب اس میں ایک بولڈ آ جائے گا تو گیس کی فلیم کو ہم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر انڈا کری کو ہم 6 سے 7 مٹ پکائیں گے اور اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اس طریقے سے لو فلیم پر 6 سے 7 مٹ پکانے کے بعد ہمارے انڈا کری میں مسالے کا فلیور اچھے سے ریلیس ہو جائے گا اور مسالے بھی ہمارے اچھے سے انڈے کے ساتھ پک جائیں گے 6 سے 7 مٹ بعد ہم نے گیس کی فلیم کو بند کر دیا ہے اور یہ دیکھئے کتنا زبدست ہمارا مکلہ ہی ایک کری بن کر ریڈی ہوا ہے یہ دیکھئے کتنی پرپیکٹ اور داندار اس کی گریوی تیار ہوئی ہے اور ٹیسٹ کا تو اس کا کیا کہنا اسے کری کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ بڑھانے کے لیے ہم اس میں حرمانیاں شامل کریں گے یہ دیکھئے انڈا کری ہمارا دیکھنے سے کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے تو چلیے سرب کرتے ہیں اس انڈا کری کو ہم ایک بول میں آپ اس انڈا کری کو روٹی چپاتی نان چاوال کسی کے ساتھے مزے لے کے کھا سکتے ہیں اس انڈا کری کی گریوی اتنی رچ اور کریمی ہوتی ہے کہ اس کو کھانے کے بعد آپ چکن اور مٹن کھانا بھول جائیں گے ریسی پہ اچھی لگی ہے تو اسے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لائک و شیزر کیجئے اور اگر آپ میرے چین پر نئے ہیں تو میرے چین کو ون ٹائم سبسکرائب سے اگر آپ میرے چین پر نئے ہیں